لیکن آپ کی کچھ نصیحتیں بھی ہیں آپ نے چھے نصیحت فرمائی آپ نے چھے نصیحت فرمائی جو حیات و صحابہ ہے حیات و صحابہ میں یہ چھے نصیحتیں موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے جو آدمی جتنا زیادہ ہنستا ہے ہمیشہ ہنستا رہتا ہے تو اس کا روب اور دب دبا کم ہو جاتا ہے پھر کوئی آدمی اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے نہ اس سے کوئی ڈرتا ہے نہ اس سے کوئی گھبراتا ہے نہ اس کی کوئی عزت کرتا ہے تو ہر وقت آدمی کو ہنسنہ نہیں چاہیے اسی طرح حضور نے بھی اشارت فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے جو آدمی جتنا زیادہ ہنستا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو زیادہ آدمی کو نہیں ہنسنہ چاہیے بلکہ کوئی موقع ہو تو ضرور ہنسنہ چاہیے ایسا نہیں کہ ان باتوں کو سن کر آدمی بلکل خاموش ہو جائے ہنسنہ چھوڑتے بلکہ اگر کوئی بات چل رہی ہو کوئی موقع ہو ہنسنہ کا تو ہنسنہ چاہیے بلا وجہ نہیں ہنسنہ چاہیے کیونکہ جو آدمی بلا وجہ ہنسنہ ہے دنیا کے لوگ بھی اس کو پاگل دیوانہ اور مجنو بولتے ہیں اس کو پاگل بولتے ہیں ہنسنہ رہتا ہے تو اس طرح زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا روپ کم ہو جاتا ہے اور دوسری نصیت آپ نے فرمائی کہ جو آدمی زیادہ مزاق کرتا ہے جو آدمی ہمیشہ مزاق کرتا رہتا ہے جس کی عادت مزاق کرنے کہ ہمیشہ مزاق کرنا چاہیے لیکن مزاق کا کوئی وقت ہونا چاہیے کوئی ٹائب ہونا چاہیے مزاق کی اگر کوئی بات چل رہی ہے پھر مزاق ہونی چاہیے بدا بدا خالی پیلی مزاق کر رہا ہے سمجھنے لگتے گرا ہوا انسان اور حقیر انسان سمجھنے لگتے جو آدمی ہمیشہ مزاق کرتا ہے اور تیسری نصیت آپ نے فرمائی جو آدمی زیادہ بات کرتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے زیادہ بات ہمیشہ بولتا ہمیشہ بولنا ہمیشہ بولنا بولتی رہنا بولتی رہنا کبھی خاموش نہیں ہونا تو جو آدمی جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ غلطی کرے گا اور چوتی نصیت آپ نے فرمائی جو آدمی جتنی زیادہ غلطی کرے گا وہ اتنا ہی بحیاء ہوگا اس کے اندر سے اتنی حیاء ختم ہو جائے گی حیاء ختم بحیاء ہو جائے گا وہ آدمی جو آدمی جتنی زیادہ غلطی کرتا ہے اور پانچویں نصیت آپ نے فرمائی جو بحیاء ہو جاتا ہے اس کی پرہزگاری کم ہو جاتی ہے وہ متقی نہیں ہوتا ہے اس کا تقوی اندر سے دھیرے دھیر ختم ہونے لگتا ہے اس کا تقوی ختم ہونا لگتا ہے اور متقی اور پریزگاری اس کی کم ہو جاتی جو آدمی بے حیاء ہوتا ہے اور چھٹی نصیت آپ نے فرمائی جو آدمی متقی نہیں رہتا دل مردہ ہو جاتا ہے جو آدمی متقی نہیں ہے پریزگار نہیں ہے یعنی گناہوں سے نبچتا ہے برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے تو ایسا آدمی وہ ہے جو متقی نہیں ہے اور جو متقی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے تو یہ حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ کی چھے نصیت ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ